وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهُ وَبَرَكَاتُ اللَّهُ بِالْعَالَمِينَ خیر و آفیت میں رکھے سوال گھر کی بندش دکان کی بندش دفتر کی بندش 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 کے سلسلے میں تھا کہ بہت ہی مجرب یہ نسخہ ہے کہ سات مرتبہ سورة الفاتحہ سات مرتبہ سورة المزمل پڑھے اور سورة المومن کی آخری آیتیں پڑھے اور جو زکریہ صاحب کی منزل کتاب ہے اس کو پڑھے اور کھڑے ہو کر ازان دے اور اگر بطی یا ممبطی پر دم کرے اور ہر مغرب کے وقت یا دیگر اوقات میں اس کو جلائے تو گھر کی بندش ہو جائے گی تو کیا یہ درست ہے اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں یہ سراسر بد اعتقادی اور ایجاد بندہ پر مشتمل ہے یہ مجرب و جرب کوئی نسخہ نہیں بلکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے انحراف ہے اور ایجاد ایجاد بدعت ہے کیوں میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ایسے وقت میں منزل پڑھنا اور ازان دینا شرعان درست نہیں ہے بلکہ گھر کو اگر شیطان سے بچانا ہے تو گھروں میں نوافل پڑھا کریں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے اور خاص طور سے سورة البقرہ پڑھا کریں سورة البقرہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں سورة البقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے اور شیطان کو اس گھر میں داخل ہونے کا چانس بھی نہیں ملتا جس میں سورة البقرہ پڑھی جاتی ہے تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بڑھ کر کوئی تجربہ نہیں ہو سکتا ہے یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بیان کیا اور جو کچھ کہا ہے وہ سب سے آلہ ہے سب سے مجرب ہے اور سب سے زیادہ پاورفل ہے اور یہ ان صورتوں کو متین کرنا بلا دلیل ہے بلا ثبوت ہے بلا پروف ہے اس لئے مسلمانوں گھر کی بندش کی ضرورت نہیں تمہیں اپنے ایمان اور عقیدہ کی اصلاح کی ضرورت ہے اپنے گھروں کی اصلاح کرو اپنے گھروں سے شیطانی عقیدے کو بھگاؤ ورنہ تم لاکھ باہر سے بندش کرلو گھر میں شیطانی عامال موجود ہیں بد اعتقادی تمہارے گھروں کے اندر موجود ہے تو بندش لاکھ کرو اس کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں تم اپنے وہم گمان اور خیال کے مطابق اوپر سے جیسے ملمہ سازق کی جاتی ہے اسی طرح سے تم بندش تو کر لوگے لیکن گھر میں شیطان ہی رہے گا کیونکہ تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہو اگر تم واقعاً اپنے گھر کو سیف رکھنا چاہتے اپنے گھر کو شیطانی تمام ترہت کنڈوں سے بچانا چاہتے ہو تو سورة البقرہ کو لازم پکڑ دو ہر روز کچھ نہ کچھ حصہ سورة البقرہ کا پڑھا کرو اللہ از و جل تمہارے گھر سے شیطان کو بھگا بھی دے گا اور شیطان سے تمہارے گھر کو محفوظ بھی کر دے گا کیونکہ اللہ کی رضا اور اللہ رب العالمین کی حفاظت سنت مصطفیٰ میں ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے بار الہ ہم سب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں اور آپ کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام تر شیطانی ہتکندوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے خاص طور سے یہ بدعات خرافات شیطان کو بہت ہی زیادہ محبوب ہے اس لیے مسلمانوں بدعات سے اور ان تجربات سے اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ اللہ ہم سب کو کتاب سنت پر اکتفاع کرنگیتوں کی قدا فرمائے